اور چھولئے اب آپ کو شوپر لے چلتے ہیں جہاں مکہ منتری شبرا سیخ جوہان لادلی بہنا یوچنا کارکرم میں شامل ہوئے ہیں اور بقاعدہ اس طوران سمبودت بھی کر رہے ہیں لوگ پریبیدائک بھائی سیترہ مادیواسی جی بہن گڑڈی بھائی جی جلا پنچات کے ادھکش رہنو سجید گرگ جی کملیس کسبہ جی بھا جاپا کے ادھکش شرندر جاڑ جی بجلاجلی درگالال جی مہابیر جی کیلاستارن جی دولت جی بابولال میورا جی رام لکھن جی اسوک گرگ جی نیرد جی کبیتا جی سسانک جی منج پر اپستت ہمارے سبھی ورشت نیتا ساتھی پدادھکاری گھن کیونکہ سوچی بہت لمبی ہے چاہے اربند ہو چاہے گرداری ہو نریس ہو پر اکشت ہو سبھی منچاسی ہمارے ورشت نیتا ساتھی پدادھکاری گھن اور اتنی بھاری بار اس کے باب جوت سبھیر نرین سنگھ جی کا فون آیا مجھے اور فون پہ نرین سنگھ جی نے کہا کہ سبراج جی پانی بہت گر رہا ہے پانی رات کو بھی گر رہا ہے اور سبھیرے بھی گر رہا ہے اب آ رہے ہو کہ کائرکم تو نہیں بدل گیا من کا آندھی آ جائے چاہے توفان آ جائے بادل ہو آندھی ہو پانی ہو برسات ہو ماما تو اپنے بھانجے بھانجی ہو لازلی بہنوں سے ملنے آئے گا ہے اور اس لیے بپریت موسم کے باب جوت آج میں آپ کے بیچ میں ہوں لیکن مجھے ایک سندے تھا کہ اتنی پانی میں جنتہ آئے گی کیا میں سوچ رہا تھا بھاری بھاری سو رہی ہے کل بھی بھاری سوئی ہے کلیکٹر مجھے کہہ رہے تھا رات میں بھی پانی گر رہا ہے سویرے بھی بھاری سو رہی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بھاری بھاری سو کے بیچ بھی آپ آ کے یہاں آسیرباد اور پریم کی برسہ کر رہے ہیں میں آپ کو دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں آپ سب کو نمسکار کرتا ہوں اتنے پانی میں میری بہنیں بھی آئی ہیں لادلی بہن آئے ہیں اور میرے بہنوں اور بھائیو آج آپ نے سب سے پہلے پگڑی باندھ کے ہمارے نیتہوں کا سممان کیا ہے میں آپ کو بسواز لاتا ہوں اس پگڑی کا مان آپ کا سممان اور بجیپور کی جنتہ کی سان کبھی کم نہیں ہونے دوں گا کبھی کم نہیں ہونے دوں گا لیکن آج سب سے پہلے اپنے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی سرکار کے نو سال پورے ہوئے ہیں نو سال میں پردھان منتری جی نے اپنے دیس کو بدل دیا ہے اور دنیا کا سرطاج راستر بنا دیا ہے جنتہ کے کلیان کے اور دیس کے وقاس کے بعد میں دیس کے وقاس اور جنتہ کے کلیان کے نئے ریکارڈ ستھاپٹ کیے ہیں اس لیے ایک بار دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے تعلی بجا کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کا بھی آپ سب سواگت کیجئے اوینندن کیجئے ارے وہ تو اپنے ہاتھ چیتا لے کے بھی آئے ہیں سیوپر کی دھرتی پر ادھت دیتا ہے ہمارے پردھان منتری لیکن آج جب میں آیا تو ایک گانا بجرا تھا وہ گانا بجپن سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور کئی بار اپنی بہن کے لئے بھی میں وہ گانا گاتا تھا آج میری اتنی بہنائیں پانی کے باب جود آئی ہے اور اس لئے آؤ میری بہنوں آج تمہارے ساتھ بھی وہ گیت میں گنگنا ہوں تم بھی میرے ساتھ گانا فولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے لاکھوں ہزاروں یہ میری بہنا ہیں ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے فولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے ایک بار گاؤں میرے ساتھ گاؤں جو اور سے فولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے لاکھوں ہزاروں یہ میری بہنا ہے ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے آ میرے پاس آ کہ جو کہنا ہے لاکھوں ہزاروں یہ میری بہنا ہے بہنا ہو نا میری اجھے جو اور سے بول کر بتاؤ بہنا ہو میں بھئیا ہوں تو سگا ہوں کی سو تیلا سگا ہوں میری بہنوں آپ کے اس پیار کے لیے سج میں سب ست بار پردام کرتا ہوں اور یہ جو لارلی بہنا یوجنا بنائی ہے یہ یوجنا انتر آتما کی آباز پہ بنائی ہے ابھی جب سندھیا جی بول رہے تھے تب لارلی لکشمی کی بات کر رہے تھے میری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بتاؤ انیاء ہوا کی نہیں اپنے ابھی اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو خوزیاں منائی جائے بھئیا آیا ہے لڑو باٹو مٹھائی باٹو بھول بجاؤ بیٹا آیا ہے لیکن بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا تھا جیسے بیٹی نہیں ہو گئی ہو کوئی آفت آئی ہو بیٹی کو آفت مان لیا اور دیرے دیرے تو یہ حالت ہو گئی کہ اگر پتا چل گیا ڈاکٹر کے مادھم سے کہ کوک میں آنے والا بیٹا ہے کی بیٹی ہے اگر بیٹی آئے تو پیٹ میں ہی مار دو کوک میں ہی مار دو ارے کوک کو قتل کھانا بنا دیا میری بہنو کوک کو قتل کھانا بنا دیا اور اس کے کارنیہ ہونے لگا کہ بیٹے جیادہ پیدا ہونے لگے اور بیٹی کم جنم لینے لگی ایک ہزار بیٹوں پہ نو سو بیٹیاں رہ گئی نو سو دارہ بیٹیاں اور اس لیے تب سب سے پہلے ہم نے دادلی لکشمی یوجناہ بنائی میرے من میں یہ سنکل پیدا ہوا مجھے لگا کہ بیٹی کو کیوں دنیا میں نہیں آنے دیتے اس لیے نہیں آنے دیتے کہ بیٹی بوجھ ہے تو من میں بیچارہ آیا کہ سبراجینسی یوجناہ بناو کہ مدد پردیس کی دھرتی پر بیٹی پیدا ہو تو لکھ پتی ہو لکھ پتی اور اس لیے لادلی لکشمی یوجناہ میں ہم نے تیہ کیا کہ بیٹی اگر جنم لے گی تو دو بیٹیوں تک وہ لادلی لکشمی ہوگی اس کے نام سے بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد فیسہ جمع سرکار کر دے گی اور جب وہ پڑھائی کرے گی پانچ بھی پاس کر کے چھٹ بھی مجائے گی تو دو ہجار آگ بھی پاس کر کے نامی میں جائے گی تو چار ہجار گیار بھی میں چھے ہجار بار بھی میں پھر چھے ہجار اور کالیج میں جائے گی تو میرے بہنوں اور بھائیوں چتہ مت کرنا ماما ساڑھے بارہ ہجار روپیہ بیٹی کے کھاتے میں ڈالے گا کالیج پاس کرے گی تو پھر ساڑھے بارہ ہجار ڈالے جائیں گے اور ایک کئی سال کی ہوگی تو سیدھے ایک لاکھ روپیہ بیٹی کو مل جائیں گے بیٹی لکھ پتی بن جائے گی بتاو بن جائے گی کینے بن جائے گی آج بات کرنے آیا ہوں بولو بن جائے گی کینے بن جائے گی تو بیٹی آفت تو نہیں ہے آنے دو بیٹی کو ماما تو جندہ ہے چندہ کس بات کی کرتی ہو میری بہنوں میرے بھائیوں بیٹی کی جندگی بنا رہا ہے ہم نے تیہ کیا میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں گوٹی بھائی آج جلہ پنچات کی ہماری ادھک ہے اب بہنیں سرپنچ بن رہی ہے ادھک لگرپالکہ کی ادھک ہماری بہن سیوپور کی بیٹھی ہے تمہیں پتائے پہلے بہنیں چناؤ نہیں لڑتی تھی چناؤ کون لڑتے تھے بھائی لڑتے تھے پوروس لڑتے تھے بہن کیا کرتی تھی روٹی بناتی تھی پچاس آدمی آ رہے بناو روٹی تو دن بھر روٹی بیلتے رہو چناؤ ساہب لڑیں گے ہمیں لگا کہ اگر بہنوں کو آگے بڑھانا ہے انہیں سرپنچ جنپد جلہ پنچات ادھکش اور نگرپال کا ادھکش بننی چاہیے لیکن بیسے کوئی لڑانے کو تیار نہیں تھے تو ایک ترکیب ہم نے اپنائی کہ بہن آدھی سیٹوں پر اگر چناؤ ہوں گے تو آدھی سیٹوں پر بھائی چناؤ نہیں لڑیں گے کیول بہنیں چناؤ لڑیں گی میری لادلی بہنائے چناؤ لڑیں گی بتاؤ میں نے اچھا کیا کی نہیں کیا بول گا بتاؤ اچھا کیا کی نہیں اس لیے نہیں تو بھائیہ لوگ لڑنے نہیں دے دے گھر بیٹ چناؤ ہم لڑیں گے اب بہنے سرپنچ بن رہی ہے الگ الگ پدوں پر پہنچ رہی ہے ایسے ایک نہیں کئی کام اگر سمپتی خریدنی ہو مکان خریدنا ہو دکان خریدنا ہو کھیت خریدنا ہو تو کوئن کے نام پہ خریدتے تھے صاحب کے نام پہ میڈم کے نام پہ کوئی خریدتے نہیں تھا ہم نے ترکیب نگالی کہ اگر پتنی کے نام پہ بہن کے نام پہ بیٹی کے نام پہ اگر دکان مکان خیت کوئی خریدے گا تو رجسٹری کا سلک بہت کم لگے گا ایک پرسینٹ کے ول اور پرس کے نام پہ خریدیں گے تو جادہ لگے گا تمہیں پتا میری بہنوں کیا ہوا کئی لوگوں نے اپنی جمین اگر خرید نہیں تھی تو پتنی سے کہا تیرے نام کروا رہا ہوں کیونکہ رجسٹری کے پیسہ بچ جائیں گے اور بہنوں کے نام پہ رجسٹری ہونے لگی بولو اچھا کیا 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 ایسا نہیں جارہ جوار سے بول کر بتاؤ اچھا کیا کیا کی نہیں اچھا ہوا لیکن اب یہ لادلی بہرا یوجنا یہ میں کیوں لے کے آیا میری گریب بہنوں کئی بار امانداری سے بتانا ہے اگر بیٹا بیٹی کہیں سے آئے اور گوز میں بیٹھ جائے ممی ما مجھے سائٹ دلوا دے مجھے پینٹ دلوا دے اور اس سمیں اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اچھا تو ہوتی ہے کہ بیٹا بیٹی کو کچھ دلا دوں فراق دلا دوں سائٹ دلا دوں لیکن پیسہ نہیں ہے تو بتا ہم مجبور ہو جاتی ہو کی نہیں من میں پورا لگتا ہے کی نہیں بتا ارے من میں پورا لگتا ہے کی نہیں اور تب من میں یہ بھاو آتا ہے میرے پاس پیسے ہوتے تو میرے بیٹا بیٹی کو یہ چیز دلا دیتی ما کتاب دلا دے ما مجھے تو کل پکھانا ہے پیسہ دے دے اب ما کے پاس ہی پیسہ نہیں ہوتے تو اس کی آتما روتی تھی کیا کروں میرے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ ہوتے تو میرے بیٹا بیٹی کی یہ اکشہ میں پوری کر دیتی اور اتنے ہی نہیں اگر کبھی مائے کے جانا ہے تو من میں یہ بچار آتا ہے کہ بھائیہ کے گھر جا رہی ہوں بھائیہ کے بیٹا بیٹی ملیں گے اور کہیں گے بھوا کیا لے کے آئی